میرا نام ماریا شماؤن ہے اور میں ایک ایس ایس ٹی سائنس ٹیچر تھی اور اب خدا کا شکر ہے کہ میں اسسٹنٹ کمشنر بن گئی ہوں جس کے لئے میں ایک عرصہ دراز سے محنت کر رہی تھی اور لگتار ناکامیوں کے باوجود کبھی بھی ان حالات کے سامنے ناکامیوں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا بلکہ ہر ناکامی کے بعد دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہوئی کہ دوبارہ سے کوشش کروں گی اور میری یہ کوششیں رنگ لے کر آئیں اور ایک دن آیا کہ میں کامیاب ہو گئی ہوں بلستان میں خواتین کی شرع خواندگی ستائیس فیصد ہے بلستان میں جہاں خواتین کی شرع خواندگی نہ ہونے کے برابر ہے تو وہیں لڑکیوں کے لئے تعلیمی ادارے بھی انتہائی کم ہیں ماریا شمون واحد مسیحی خاتون ہیں جنہوں نے بلستان پبلک سروس کمیشن کے سروسز کا امتیان پاس کر کے پہلی مسیحی اسٹنٹ کمیشنر بننے کا اعزاز آسل کیا تو میں سرکاری سکول سے پڑی ہوئی ایک لڑکی ہوں اور ہم آٹھ بہن بھائی تھے میرے والد جو تھے وہ ایک ڈرائیور تھے اور ہم بچپن سے جو ہیں وہ عام اداروں میں اور عام گھرانے میں رہے ہیں لیکن خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہیں پر رکھ نہیں گئے بلکہ اپنی محنتوں سے ترقی سے ان دعاوں سے جو ہے نا ہم نے اپنے حالات کو بدلائے اور ہمارے حالات بدلے ہیں اور آج ہم سب اچھی جگہوں پہ ہیں اور پڑے لکھیں ہیں خاص کر آٹھ مارچ کے حوالے سے عورتوں کے دن کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ایک عورت کامیاب ہوتی ہے جب ایک لڑکی کامیاب ہوتی ہے تو وہ بہت سی دوسری لڑکیوں کے کامیاب ہونے کا سبب بنتی ہے کیونکہ وہ انہیں بھی یہ خواب دیتی ہے کہ آپ بھی کچھ کر کے جو ہے وہ اس ماشرے میں کچھ بن سکتی ہے اور اگر ایک لڑکی یا ایک عورت کچھ بننا چاہتی ہے تو کبھی بھی اپنی جنس کو اپنے سامنے نہ رکھے کہ آپ ایک عورت ہے تو آپ کچھ کر نہیں سکتی اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے ارادے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ مضبوط ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ آپ زندگی میں کچھ بھی کر سکیں تو کبھی بھی اپنی جنس کو سمجھ کر یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی اور جتنے حالات میرے خلاف کھڑے ہوئے کہ میں ایک لڑکی ہوں اور میں اس معاشرے میں کچھ نہیں کر سکتی ہر ان حالات سے میں نے فائٹ کی ہے ہر ان حالات سے میں نے لڑا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جنس تو وقتی طور پر ہے کہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے لیکن اندر سے ہمارے ارادے ہمارے خواب ایک ہی ہیں اور اگر ہم ان کے لئے کوشش کریں تو ہم زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں اور خاص کر بلوچستان شہر میں رہتے ہوئے کوئٹا جیسے شہر میں رہتے ہوئے جہاں عورتوں کے لئے اپرچونٹیز بہت کم ہیں اور تعلیم بہت کم ہیں یعنی ٹریسی ریٹ بہت کم ہیں تو میں یہ یقین دہانی کروانا چاہتی ہوں کہ اگر میں ایک لڑکی ہو کر ایک عام گھرانے کی ہو کر سرکاری سکولوں میں پڑھ کر اپنی محنت سے اپنے لگاؤں سے اپنے ارادے سے اپنے عظم سے کچھ کر سکتی ہوں تو آپ مجھ سے بڑا کر سکتی ہیں اور آپ مجھ سے بڑی جگہوں پہ پہنچ سکتی ہیں تو کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں ایک عورت جو ہے وہ اپنے ارادوں میں بہت مضبوط ہوتی ہے اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو دنیا میں کچھ بھی حاصل کر سکتی ہے آپ کو سچ بتانا چاہوں تو سرکاری سکول جو ہے میں اوورال سب کا نہیں کہہ سکتی ہو سکتے کسی کی اپینین فرق ہو لیکن سرکاری سکول میں وہ ٹیچرز بچوں پہ محنت کرتی ہے میں خود ایک سرکاری ٹیچر بھی رہ چکی ہوں اور میں نے کچھ ہر سرکاری ٹیچر کے طور پہ پڑھایا ہے تو میں اور میرے سمیت میری بہت سی کولیگ میں مومن آباد گرلز ہائی سکول میں ایزا ٹیچر تھی تو میرے سمیت میری بہت سی جو کولیگز تھی ہم اتنی محنت سے پڑھاتے تھے اور ان کے لیے ایکٹیوٹیز تیار کرنا ان کے لیے پروگرامز تیار کرنا ان کی ڈیویلپمنٹ کے لیے ان کی انکریجمنٹ کے لیے ان کو مختلف چیزوں میں پارٹیسپیٹ کروانا تو سرکاری سکول اس بات کی کوئی بہانہ نہیں ہے کہ آپ زندگی میں کچھ کر نہیں سکتے اگر آپ کی اپنی لگن ہے اور اگر آپ اپنی کوشش کرتے ہیں تو آپ سرکاری سکول سے نکل کر بہت کچھ کر سکتے ہیں اور میرے سامنے ہی بہت سی مثالی ہیں جنہوں نے سرکاری سکولوں سے پڑھا ہوا ہے اور آج وہ اچھے مقاموں پہ ہیں لیکن بہت سے پرائیوٹ سکول سے پڑھے ہوئے بچے جو ہے نا وہ آج ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے تو یہ آپ کی سیلف ایفرٹ پہ ڈیویلپمنٹ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے زندگی میں محنت کرتے ہیں ماریا شمون کا تعلق متواسط طبقے سے ہے اور ان کے والد نے کوئیٹا ڈیویلپمنٹ اتارٹی میں دوہزار سولہ تک بطور ریڈریور خدمات سرانجام دیئے اور کلیل تنخواہ سے آٹھ بین بائیوں کی کفالت کے علاوہ گھر کی زمداریہ بھی پوری کرتے تھے حالات تو کیونکہ جب ہم نے آنکھ کھولی تو حالات ایسے ہی تھے ہمارے خاندان کے تو اس وجہ سے ہمارے اندر وہ بہت بڑی بڑی خواہشیں پیدا ہی نہیں ہوئیں اور نہ ہونے بھی نہیں دی کیونکہ شاید میرے والدین شاید انہیں شاید پورا بھی نہیں کر سکتے تھے اس وجہ سے ہمارے اندر وہ خواہشات بڑھائی نہیں گئی ہمیں دکھائی نہیں گئی ہمیں ایسے خواب نہیں دکھائے گئے لیکن صرف جو ہمیں دیا گیا وہ ہمیں تعلیم تھی میرے ماں باپ ہم پہ اس بات کی سختی کرتے تھے کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے اس چیز میں ہم سے کوئی روہ رائت نہیں کی جاتی تھی کہ ہم تعلیم سے پیچھ ہٹ جائیں اور اگر مطلب کوئی بچہ سکول نہیں جاتا تھا تو اسے مار بھی اس بات پہ پڑھتی تھی کہ سکول جانا ہے آپ نے باقی کسی خواہش کا پورا ہونا یا نہ ہونا وہ تو ایک فرق بات تھی اس کے لئے چاہے کوئی روے یا دھوے لیکن سکول کے معاملے میں کسی قسم کرائیت نہیں کی جاتی تھی چاہے ہم سرکاری سکولوں میں ہی پڑھتے تھے تو اس پہ بھی میرے ماں باپ کی بہت ایفرٹ تھی کہ آپ نے جانا ہے سکول میری والدہ نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے اور کبھی بھی انہوں نے ہم پہ کام کا بوجھ نہیں ڈالا لیکن کچھ عرصے جو ہے وہ مطلب گھر سے باہر بھی رہی ہیں کچھ عرصے تک جب انہی دنوں میں میری ایکزیم بھی تھے لیکن میری والدہ گھر میں نہیں ہوتی تھی تو اس کو میں بہت اچھے سے منیج کر لیتی تھی وہ اس طرح سے کہ جب میں باہر سے آتی تھی میں ایک منٹ بھی اپنی ریسٹ کو نہیں دیکھتی تھی میں ڈائریکٹ کچن میں جا کے وہ کام کر کے فوراں سے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے کار میں ہیڈ فونز لگایا ہوئے تھے میں کوئی لیکچر بھی ساتھ ساتھ سن رہی ہوتی تھی اور کبھی کبار میں اپنی سسٹر کو کہتی تھی کہ آپ بھی آ جائیں وہاں پہ میرے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ میرا وقت زیادہ نہ ہو مطلب مجھے لگتا تھا کہ میں کام کے ساتھ ساتھ بھی بس میں کچھ نہ کچھ سیکھتی چلی جاؤں ان دنوں میں مجھ پہ اس طرح سے ایک نشہ تھا پڑھنے کا کہ ہر وقت بس میں سیکھتی جاؤں اگر میں بس میں جا رہی ہوتی تھی پیدل جا رہی ہوتی تھی تب بھی میں نے کانوں میں ہیڈ فونز لگا کے سن رہی ہوتی تھی کچھ نہ کچھ کہ بس میں سیکھوں ہر ٹائم کچھ سیکھوں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک بھی چیز میری ناکامی کا سبب بن جائے ٹویشن تو میں نے نہیں لی لیکن یہ ہے کہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت دفعہ میں مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا تھا صحیح سے مطلب مجھے سمجھنی نہیں آتی تھی چیزیں کہ میں کیسے انہیں سمجھوں یا کیسے پڑھا جاتا ہے اور میں رٹہ لگاتی تھی اور رٹہ لگانے میں مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی اور میں سٹڈیز کو بہت سمجھتی تھی کیونکہ جب آپ کے پاس پراپر گائیڈ لائن نہیں ہوتی ہے تو آپ اچھے سے پڑھائی بھی نہیں کر سکتے لیکن میں یہ نہیں سمجھتی کہ اب سرکاری سکول جتنے بھی ہیں انہوں نے بہت ڈیویلپ کیا ہے اب گورنمنٹ ان پر کام کر رہی گیا تو ہم جس دور میں پڑھے ہوئے تھے تب ایک اور محال تھا لیکن آج کے سرکاری سکول جو ہے وہ بہت حد تک ترقی کر چکے ہیں اور کوئی شخص یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ان سے نکل کر وہ کچھ بن نہیں سکتا یا وہ کچھ کر نہیں سکتا ہو سکتا ہے کچھ آپ کو دیر لگے کیونکہ بہت سے لوگ جو اچھے سکول میں پڑھے ہوئے ہیں وہ آپ سے جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن آپ تھوڑا ہٹ کے کامیاب ہو جائیں گے لیکن اس بات کا انتظار کریں کہ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے ماریا شمو نے کامیابی آسل کرنے کے بعد پبلک سروس کمیشن کے مختلف شعبہ جات کے امتیانات کی تیاری کرانے والے کوئیٹا کے اگنیجی تعلیمی ادارے میں خدمات سرانجام دینا بھی شروع کیا ہے جس کا مقصد سی ایس ایس اور پی سی ایس کی تیاری کرنے والے طلبہ و طالبات کو مناسب انداز میں تربیت دی جا سکے جی اس طرح سے تھا کہ ٹیچنگ کی جاب نے مجھے کافی ہیلپ آؤٹ کیا میری تیاری کرنے میں کیونکہ ایک تو آپ سٹڈیز کے ساتھ انٹچ رہتے ہیں آپ کے کونسپٹس جو ہے نا میں نائن ٹین کلاس کو پڑھا رہی تھی ایٹ نائن ٹین کو تو اس سے میرے بیسک کونسپٹس بھی ریوائز ہوتے رہتے تھے اور اس کے علاوہ جب میں اپنا پیرڈ لے لیتی تھی اپنے تو اس کے بعد میں اپنے سٹڈیز کو ٹائم دیتی تھی اپنے پرپریشن کو ٹائم دیتی تھی اپنے پاس میں نے ڈان نیوز پیپر رکھا ہوتا تھا جی کے کی کچھ بکس رکھی ہوتی تھی جب بھی مجھے ٹائم ملتا تھا فری ٹائم تو میں انہیں پڑھنا شروع کر لیتی تھی اپنا آدھا کام جو ہے وہاں پہ کور کر لیتی تھی پھر جیسے ہی سکول سے میں فارغ ہوتی تھی تو اس کے بعد میں وہاں پہ ایک لائبریری تھی نسدیک میں وہاں پہ چلی جاتی تھی جب لائبریری شام کو بند ہوتی تھی تو میں گھر آتی تھی کوئی ایک گھنٹہ مجھے گھر آنے میں لگتا اور اس کے بعد گھر آ کے کچھ ریسٹ کرنے کے بعد میں پھر سے اپنی سٹڈی شروع کر دیتی تھی مطلب اس وقت میں نے اپنے آپ کو بالکل اپنی مصروفیات کو اپنی باقی سوشل لائف کو ختم کیا ہوا تھا کیونکہ میں سمجھ دی تھی کہ میرے پاس کچھ حرصہ ہے کہ میں محنت کر کے کچھ کر سکتی جو میرا ناکامیوں کا لمحہ ہے وہ کیونکہ کچھ لمبہ ہے تو اسی کے دوران مجھے بہت تجربے بھی ہوئے اور باقی لوگوں سے زیادہ میں شاید تجربہ رکھتی ہوں کہ کس طرح سے موٹیویٹ کیا جائے لوگوں کو ان کے کمزوری میں اور ان کے فیلیرز میں ان کو کس طرح سے سٹیبل رکھنا ہے تو میں بہت سے سٹورنٹس کو سب سے پہلے تو یہ ٹپ دیتی ہوں جو میں نے گلتیاں کی اپنی جو میں نے سیکھا اپنے فیلیرز سے گلتیوں سے تاکہ وہ نہ کریں اور دوسری بات یہ کہ انہیں پڑھنے کا صحیح شیڈول اور طریقہ بتایا جائے تاکہ وہ اپنی پہلی اٹمٹ میں کامیاب ہو سکے تو بہت سے سٹورنٹس کو جب میں کلاس لیتی ہوں اور لے رہی ہوں تو میری یہی کوشش ہے کہ میں ان کو وہ ٹپس بتاؤں بڑی سنسیرٹی سے جو میں نے استعمال کی ہیں اور جو ان کے فائدہ کیلئے ہو سکتی ہیں بلوستان میں عالی تعلیم اصل کرنا انتہائی مشکل ہے اور طلبہ و طالبات لاہور اسلام آباد اور دیگر شہروں کے تعلیمی اداروں میں سیول سرویسز کی تیاری کو ترجیح دیتے ہیں تاہم ماریا شمون نے یہ ثابت کر دیا کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں تعلیم ااصل کرنے اور ٹیوشن کے بغیر کویٹا شہر میں ہی پبلک سرویس کمیشن کے امتیانات کی تیاری کی جا سکتی ہے ماریا شمون کا کہنا ہے کہ سرکاری تعلیمی اداروں کا بہانہ بنانا مناسب نہیں سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں یقینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے اسلامباد لاہور میں جا کے پڑھنا لیکن آپ کا اسلامباد لاہور گیاں پر بھی بن سکتا ہے اگر آپ میں محنت کرنے کا جذبہ ہے آپ کی کامیابی جو ہے نا وہ اسلامباد گیاں لاہور اس کی یقین دہانی نہیں کروا سکتا آپ کی کامیابی جو ہے نا آپ کی محنت پہ آپ کے ارادوں پہ اور آپ کے عظم پہ جو ہے نا انحصار کرتی ہے تو اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی محنت کرتے ہیں اور اس بات پہ بھروسہ نہیں کرتے کہ میں شاید بلوستان کے سرکاری یا بلوستان سے پڑھا ہوا اور کوئٹا کے سکول سے پڑھا ہوا اور اچھے سکول سے نہیں پڑھا تو یہ اس بات کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے بے شک اسلامباد کرا لاہور میں اسلامباد میں اچھے ٹیچرز موجود ہیں اچھے اکیڈمیز موجود ہیں لیکن اگر ایک شخص اپنے محنت میں اپنے ارادوں میں اور اپنے خواب کا پیچھا کرنا جانتا ہے تو وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کامیاب ضرور ہو سکتا ہے تو ضرور جتنی محنت آپ کر سکتے جس جگہ پر رہوان سے شروع کریں جتنا آپ کر سکتے وہ کریں تو میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتی ہوں کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے